بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بریانی کے ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بھاوی بناتی ہے میری اور بہتی مزیدار اور عزیز ہوتی ہے تو چیننج یہ سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک کلو آلو نہیں ہے اور آلو کو جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اور آدھا کلو پیاس لے کے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے اور دو کپ آئل لے کے اس کو پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گی اور انہوں نے دو کلو چکن لی ہے چکن کو اور آلو کو زردے کے رنگ میں مکس کر کے یہ تھوڑی دیر کی نہیں رکھیں گی اور آدھا کلو کی قریب انہوں نے ٹی مارٹا لیے جس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو پیاس ہے یہ فرائی ہو گئی ہے اس کو نکال لیں گے اور اس کے وائل میں آلو کو فرائی کریں گے جب آلو فرائی ہو جائیں گے تو یہ جو چکن ہوگی اس کو فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور اچھی چکن دیکھیں فرائی ہوئی ہے اچھا اس وائل کے اندر پھر ٹی مارٹا جو کٹے ہی نیتے وہ ڈالیں گے اور لسن ادر کا پیسٹ ڈالیں گے اور ان کا یہ ہوم میٹ پینیانی مسالہ ہے جس کی ریسپی انشاءاللہ میں بہت جلد شیئر کروں گی وہ ڈالیں گے اور گرینڈ کیوی پیاس اور چکن اور اس کے ساتھ آلو اور یہ ہوم میٹ مسالہ تھا یہ ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے بھونیں گے اور جب اس کا آلو اوپر آ جائے گا اور یہ بہت خوبصورت سے لگنے لگے گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگی تھی تو اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو اتنا کوک کریں گے کہ اس کے آلو اور چکن اچھی طریقے سے گل جائے اور جب یہ اچھی طریقے سے گل جائے گی اور اس کا آلو دیکھیں کہ اوپر آنے سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے تو اب دو کلو چاول لیں گے اور چاول جی ایک بڑا پتیلہ لیں گے اس کے اندر بہت سارا پانی بوائل کر کے تیز پات کا پتہ دوچ مزیرا اور یہ چاول شامل کر دیں گے اور نمک بھی ڈال دیں گے ہزبزائے کا اور یہ دیکھیں جب ایک کا نہیں رہ جائے گی تو اس کو چھان لیں گے اور جل یلدی فٹ افٹ سے یہ لیئر لگانے سٹارٹ کر دیئے انہوں نے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لیئر لگائیں گے پہلے یہ جو مسالہ ہوگا اس کی اور پھر چاول کی پھر مسالے کی پھر ہارے مسالے کی ہری میریچ اور ہری دھنی کی اور اس طرح سے انشاءاللہ لگانے کے بعد یہ جو بریانی کے ایسنس ہوگا تو اس ایسنس کے اندر یہ زردے کے رنگ کو مکس کر کے اور یہ دیکھیں گے اس خوبصورتی سے انہوں نے ڈالائے اور اس کے بعد ایک لیئر اور لگائیں گے اور فائنل لک یہ اس طرح سے دیں گی اور یہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے کلر فل سا اچھا اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر یہ دمپے رکھیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دمپے لگائیں گے اس کو یہ لو فنیم پہ اور یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد یہ مزیدار اور خوشبو دار سے بریانی تیار ہے جو کہ مزید بھوک میں اضافہ کر رہی ہے بہت مزیگی لگ رہی ہے یہ اور واقعی بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو یقینا جب یہ ڈش آؤٹ ہوگی تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ فٹا فٹ کھا لیں اور یہ دیکھیں کلر فل کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا جی چارے ہم اور ہماری فیملی اس کو انجوائے کرتے اور رائتے اور صلاة کے ساتھ آپ بھی اس کو ضرور کرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگیا آپ کو یہ ریسپی اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اور نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اوکے اللہ حافظ